بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ ایف ایف سی یعنی کہ فوجی فرٹیلائزر کمپنی یعنی کہ سونا یوریا میں جاب آئے ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کونسی جاب آئے ہوئے ہیں کتنی جاب آئے ہوئے ہیں اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا وچ کے اپنے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کا دینا ہے دوستو اس میں جاب آئی ویڈیو میں فاسٹ اف آل کے بات کریں تو کیمیکل پلانٹ اپریٹر کی جاب ہے اس کے بعد نیکٹ میکینیکل ٹیکنیکل وائٹر میکینیسٹ کی جاب ہے اس کے بعد انسٹومنٹ ٹیکنیشن کی جاب ہے اس کے بعد الیکٹریکل ٹیکنیشن کی جاب ہے لیبارٹری اینالیسٹ کی جاب ہے یہاں پر اس کی qualification minimum دیکھ سکتے ہیں میٹرک ہونی چاہیے اور FSC والے بھی apply کر سکتے ہیں کمیسٹری کے ساتھ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ساری detail آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد اس کی age limit بھی mention ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد next یہاں پر جائے اس کی مزید detail یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور ان کا جو apply کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں apply کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے google chrome browser open کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک website search کر لینا ہے website کا نام ہے nts.org.p کے اس website کو لے کے آپ نے search کر لینا ہے جب search کریں گے دوستو آپ کے سامنے nts کی جو original website ہے یہاں پر آپ کے سامنے open ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے یہ open ہو چکی ہے اور یہاں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر تھوڑا سا نیچے آ جانا ہے تو یہاں پر آپ کو open application کا option اظر آ رہا ہے تو آپ نے اس پر click کر دینا ہے جب اس پر click کریں گے دوستو آپ کے سامنے جو ہے وہ job نظر آئیں گے جو ہم discuss کر رہے تھے یہاں پر دیکھیں دوستو یہ جو ہے فوجی fertilizer company میں یہ جو job آئیویں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو قسم کی job آئیویں ہیں اس ایک جو ہے یہاں پر یہ 8 April اس کی last date ہے اور دوسرا جو ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 11 March's کی last date ہے یہاں پر کافی سارے آپ کے سامنے job ہیں فوجی fertilizer company میں یوریا میں یوریا جو خاد ہوتی ہے اسی میں job آئیو ہیں یہاں پر آپ جو ہے اس کی detail دیکھنے کے لئے detail کے option پر click کریں گے تو یہاں پر جو ہے اس کی detail بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ add download کرنا چاہتے ہیں advertisement تو یہاں پر آپ click here option پر click کر کے add download کر سکتے ہیں یہاں پر download کے option پر click کریں گے اور یہاں پر آپ کے سامنے add download ہو کے آ جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ add ہے اپنی qualification بغیر آپ match کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر سب سے پہلے apply کیسے کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے اگر آپ register ہیں تو login کر لیں گے اگر register اب نہیں ہے تو registration کے option پر click کر دیں گے جب اس پر click کریں گے تو آپ یہاں پر جو ہے سب سے پہلے first name دیں گے last name دیں گے اس کے بعد next یہاں پر select option پاکستانی ہیں یا farna رہے ہیں تو آپ ایک کو select کر لیں گے اس کے بعد cn.i.c یعنی کہ اپنا id card number دینا ہے یا پھر pay for up number اس کے بعد next mobile number یہاں پر enter کرنا ہے اس کے بعد next یہاں پر email address دینا ہے password دینا ہے confirm password دے کے آپ نے یہاں پر i agree to the term and condition پر click کر کے sign up کے option پر click کر دینا ہے تو میرا پہلے سے sign up ہے تو میں یہاں پر آپ کے سامنے login ہو جاتا ہوں یہاں پر id card number دوں گا اس کے بعد next password دوں گا اس کے بعد آپ میں یہاں پر login کے option پر click کر دوں گا login کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک page open ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے یہ page open ہو جیا ہے اور یہاں پر application process بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے کیسے ہم نے apply کرنا ہے اس کے بعد next یہاں پر یہ side میں آپ کو تین لائنیں نظر آ رہے ہیں تو آپ نے اس پر click کر دینا ہے جب اس پر click کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے update profile کا option ہے تو آپ نے update profile کے option پر click کر دینا ہے جب update profile کے option پر click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک page open ہو جائے گا اور یہاں پر سب سے پہلے اپنی profile بنا لینی ہے سب سے پہلے photo section ہے آپ نے upload profile photo تو یہاں پر آپ نے اپنی photo click کر کے اپنی file میں جا کے اپنا passport size photo یہاں پر لگا دینا ہے جو کہ اس کا size 5 mb سے کم ہونا چاہیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد next یہاں پر upload cnice front photo آپ نے ID card کی front photo بنا لینی اور یہاں پر select upload upload کر دینی ہے اور next یہاں پر آپ نے اپنا first name دینا ہے last name دینا ہے اس کے بعد آپ نے cnice number یعنی کہ اپنے شناستی کا number دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر father name اور next آپ نے email address دینا ہے اس کے بعد طریقے پیدائش آپ نے اپنی calendar میں سے choose کر لینی ہے آپ نے طریقے پیدائش اپنی calendar میں سے choose دینا ہے اس کے بعد اپنا یہاں پہ جو ہے آہ یہ alternate contact number یعنی کہ phone number اگر کوئی دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد next province domicile domicile بتانا ہے کہ آپ کا case صوبے کا domicile بننا ہوا ہے تو اپنے اپنے صوبہ سلیک کر لینا اس کے بعد next district of domicile اپنے زلہ بتانا ہے کہ کس ظلے کا domicile بنا ہوا ہے اس کے بعد next gender سلیک کر لیں گی آپ کوئی جاب نہیں کرتے تو آپ نے سلیک کا لینا اس کے بعد disability certificate ہے یعنی کہ آپ نے disability بتانی ہے کہ آپ یس مظہور ہیں یا نہیں ہیں یس اور نو میں جواب دینا ہے اس کے بعد next یہاں پر education detail ہے تعلیمی مقابلیت اپنی بتانی ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی ڈیگری سلیک آلینی آپ کے پاس کتنے سالہ ڈیگری ہے تو آپ یہاں پر چودہ یار بارہ یار تین یار آپ بہت سارے آپ کے سامنے مہجر سبجیکٹ ہیں اس کے بعد یہ سلیک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ پر کس سال پاس کی ہے تو یہاں پر آپ نے سال اپنا کلینڈر میں سے ہی چوز کر لینا اس کے بعد مارکس ٹائپ آپ نے بتانا ہے کہ اپنے جو مارکس کیے مارکس حاصل کی ہے سی جی پی یا پرسنٹر یا مارکس میں بتا سکتے ہیں اب ٹین مارکس بتانے ٹوٹل حاصل کردہ نمبر اور ٹوٹل مارکس بتانے کے ٹوٹل نمبر کتنا تھے اس کے بعد ٹوٹل مارکس فیلڈ ان ریکوائر یہاں پر پوچھ رہے کہ آپ کی بورڈ یعنی یوہسٹی کون سی تھی جہاں سے آپ نے دیگری کی تو یہاں پر آپ بہت ساری یوہسٹی نظر آئیں گی آپ یہاں پر سلکھ کر سکتے ہیں اگر کوئی یوہسٹی آپ کی نظر نہ آئے آپ کی یوہسٹی کا نام اس میں لسٹ میں نہ ہو تو آدھر کا آپ موجود ہے تو آدھر کے آپ کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر یہ ایڈ ہو جائے گی یوہسٹی کا آدھر اگر سلکھ کریں گے تو یہاں پر آپ نیکسٹی کا نام نیچے انٹر کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر ایکسپیرینس ڈیٹیل ہے اگر آپ ایکسپیرینس آئے یعنی کہ آپ پہلے کوئی جاب کرتے رہے ہیں کوئی آپ کوئی ایکسپیرینس آیا تو یہاں پر اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ فریش ہیں تو یہاں پر آپ پورشن کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اگر تجربہ رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ نے جاب بتانی ہے کہ کون سی جاب کرتے تھے یعنی کہ گورنمنٹ جاب تھی پریویٹ تھی یا سیمی گورنمنٹ تھی آپ نے کوئی سلیک کر لینا اس کے بعد آرگنیشن ادارے کا نام بتائیں جہاں پر جاب کرتے تھے ڈیزئینیشن جا اہدے کا نام بتائیں کہ کون سا اہدہ تھا اس کے بعد کب شروع کی تھی جاب کب ختم کی اس کے بعد کرنٹ لی ورکنگ یعنی کہ ابھی بھی جاب کر رہے ہیں تو کلک کر دینا ہے جب اس پہ کلک کریں گے تو یہ جو ہے فوجی فرٹی لائزر کمپنی میں جو جاب آئیو ہیں یہ آپ شن نظر آ رہے ہیں تو آپ ان میں سے جس پر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں جب کلک کر دینا ہے جب یہاں پر جو ہے جب کلک کریں گے تو آپ کے اپلائی کے اپشن پر کلک کر دینا جب اپلائی کے اپشن پر کلک کریں گے دوستو یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اپن ہو جائے گا اوپر آپ کی جاب نظر آگی گے اور یہاں پر پوچھے گا اور یو آر ریڈی انڈر گوئنگ این اپرینٹ شیپ آر ہیو کمپلیٹڈ اپرینٹ شیپ ان این انڈسٹری یعنی کہ پہلے کوئی آپ اس طرح کی اپرینٹ شیپ لے چکے ہیں یعنی کہ جاب اس طرح کی کر چکے ہیں یس اور نو میں جواب دینا اگر کر چکے ہیں تو یس سلک کر لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ ٹیسٹ سی ٹو ہے یعنی کہ دوسرا شیئر بتائیں کہ دوسرا شیئر کون سلک کرنا چاہتے ہیں اگر ایک شیئر نہیں جا سکتے تو دوسرا شیئر اپنا سلک کر لینا ہے جہاں پر جا کے آپ نے مرزی کے مطابق چوز کر لینا اس کے باندہ اکسٹ یہاں پر لاسٹ میں اپلائی کا اپشن نظر آ رہا ہے تو آپ نے اس اپلائی کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو آپ کا مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا تو اس طرح آپ نے فوجی فرٹیلیزر کمپنی میں جاب حاصل کرنی ہے دوستو یہ تھی جاب کے آج کی نیو انفارمیشن مزید جاب کے لیٹی اب تک انفارمیشن روزانہ دیٹیل کے ساتھ پہنچ تی رہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو دبا دیں مجھے دیجئے جیدہ دوستو اللہ حافظ